بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم لیئے سٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیا لیکچور 18 نمبر ڈسکس کریں گے اس میں مختلف قسم کی ٹاپکس ہیں چیک کے بارے میں اس میں چیک کی تعریف چیک کی خصوصیات چیک کی پارٹیز کتنی ہوتی ہیں اور چیک کی اقسام کون کونسی ہیں وہ ڈسکس کریں گے بسیکلی چیک بینکاری اداروں میں عام اور بہت عام اور اکثر استعمار ہونے والی تستویز ہے یہ تحریری حکم ہوتا ہے جس کے ذریعے کاک اپنے بینکار کو ادھار دیگی رقم کی واپسی وقتی واپس ادائی کی چاہتا ہے اس کے تعریف آپسان نے چیک ایک غیر مشروع تحریری حکم ناما ہے جو اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے اپنے بینک کے نام مرتب کیا جاتا ہے کہ وہ اندر طلب یعنی بیمار کرنے پر ذر کی ایک ذر کی ایک معین رقم اسے یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کو خود یا جسے وہ کرے اس شخص کو جس کا نام چیک پر درج ہے یعنی حامل بیر افتی چیک کو ادا کر دے یعنی چیک میں جس جو ہم عام طور پر ایک ایسی دستاویز ہے ایک ایسا کاغذ ہے کہ جس کے ذریعے ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ چیک کے ذریعے بینک سے رقم نکلوائے جا سکتی ہے جس طرح آج کے لئے ہم ای ٹی ایم کی ذریعے بینک سے رقم نکلوائے سکتے ہیں اسی طرح چیک کے ذریعے بھی ہم بینک سے رقم نکلوائے سکتے ہیں یا اگر کسی کو ہم نے ادایگی کرنی ہے تو ہم اس کو چیک پی کر کے وہ رقم ادا کر سکتے ہیں چیک کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ آج ہمیں ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون ہے کہ غیر مشروط ان کنڈیشنل چیک کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر مشروط ہے غیر مشروط کا مطلب یہ ہے کہ چیک کا مرتب کنندہ مطلوبہ رقم کے علاوہ اور کسی قسم کی شرط اس پر آئے نہیں کر سکتا دوسرا اس کی خصوصیت ہے تحریری ہوتا ہے ان رائٹنگ ہے کہ یہ تحریری ہے زبانی نہیں ہوتا اور تحریر اس چیز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جسے آسانی کے ساتھ مٹایا نہ جا سکے تیسے نمبر کا ہے یہ آرڈر بینک کے نام یہ ریکویسٹ نہیں ہے آرڈر یہ بھی خصوصیت ہے چیکی کہ حساب دار بینک کے نام مطلوبہ رقم کا چیک مرتب کرتا ہے اور یہ مرتب کرتا ہے کرنا دراصل بینک کے نام حکم ہے یہ مرتب کرنا دراصل بینک کے نام حکم ہے کہ مطلوبہ رقم اسے یا جس کے نام چیک لکھا گیا ہے اسے ادا کر دے اس کے بعد اگری خصوصیتیں چیکیں کہ حسابدار اکاؤنٹ ہولڈر کسٹمر حسابدار یا اکاؤنٹ ہولڈر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا حساب بینک میں ہوتا ہے یعنی جو شخص بینک میں اپنا اکاؤنٹ رکھتا ہے وہ بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے یہ بینک میں رقم جمع کرواتا ہے اور چیک کے ذریعے نکرواتا ہے اس کے بعد نمبر 5 پہ اون بینک اپنا بینک اکاؤنٹ ہولڈر یعنی حسابدار صرف اسی بینک کے نام چیک لکھ سکتا ہے جس میں اس کا اپنا اکاؤنٹ ہو اگر اس بینک کی ایک شہر میں مختلف شاکھیں ہیں تو صرف متعلقہ شاکھ سے ہی رقم نکلوا سکتا ہے لیکن آج کل آن لائن بینکنگ کے وجہ سے چیک کسی دوسری برانچ سے بھی کیش ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی خصوصیت مرتب کنندہ کے دستخط یعنی ڈرارز سگنیچر یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کے سگنیچر کہ اکاؤنٹ ہولڈر چیک پر اپنے دستخط بھی کرتا ہے تاکہ بینک کو اس کی شناخت ہو سکے کہ اکاؤنٹ ہولڈر واقعی صحیح شخص ہے یہ دستخط یا سائن بلکل اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح کے سائن اکاؤنٹ کھولتے وقت بینک کے پاس نمونہ کے طور پر کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہے طلب پر ادائیگی پیمنٹ آن ڈیمان چیک پر رکم کی ادائیگی ایک قسم کی اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے رکم کی طلب ہے اور جب وہ چاہے چیک کے ذریعے بینک سے رکم نکلوا سکتا ہے اس کے بعد آٹھے نمبر پر ہے معین رکم سرٹین سم ان منی چیک پر ایک مقصود رکم لکھی ہوئی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ حکم نامہ صرف اور صرف نگد رکم کے بارے میں ہوتا ہے کسی جنس یا شیع کے بارے میں نہیں ہوتا یعنی آپ صرف بینک سے رکم روپے کرنسی ہی لے سکتے ہیں کسی اور چیز کی دیمان چیک پر نہیں کی جا سکتی اس کے بعد نائن نمبر پر اس کی خصوصیت ہے کہ مقصود وصول کنندہ یعنی پیٹو بی ایس سرٹین پرسن صرف چیک پر وصول کنندہ کے متعلق بھی واضح آقامات درج ہونے چاہیے ہیں یعنی اس پر لکھا ہونا چاہیے کہ حسابدار اکاؤنٹ اولڈر خود رکم وصول کرے گا یا کسی اور فرد کو رکم نکلوانے کے لیے بھیجے گا اس کے بعد ہم اگر ہی ٹاپک اس کا پارٹیز آف اچیک یعنی چیک کہ کون سو ان سے فریق ہوتے ہیں کون کون سے افراد اس میں انوال ہو سکتے ہیں تین ہیں جی یہ پہلا ہے ڈرائی دوسرا اور تیسرا پی ڈرائی کو ہم اردو میں مرکب کنندہ کہتے ہیں اس سے مراد چیک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے اور ڈرائی کا مطلب وہ بینک ہے جس کے نام چیک لکھا جاتا ہے یعنی اگر آپ کا اکاؤنٹ حبیب بینک میں ہے حبیب بینک فرض کریں آپ کہتے ہیں حبیب بینک ڈی گراؤنڈ کیمپس فیصل آباد میں ہے ڈی گراؤنڈ کے علاقہ میں ہے تو حبیب بینک ڈرائی ہوگا اور آپ ڈرار ہوں گے کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ہے بینک میں تیسرا وصول کنندہ پہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے چیک پر رقم وصول کرنا ہوتی ہے یا خود بھی ہو سکتے ہیں یعنی مرتب کنندہ اکاؤنٹ ہولڈر خود بھی پیسے وصول کر سکتا ہے یا جس کو اس نے چیک دیا ہے وہ وصول کر سکتا ہے عام طور پر مرتب کنندہ اور وصول کنندہ عام طور پر اگر خود بھی پیسے وصول کرنا ہوں تو مرتب کنندہ اور وصول کنندہ ایک ہی فرد ہوتا ہے اس کے بعد ہم چیک کی اقسام جسکس کرتے ہیں چیک کی مختلف قسمیں ہیں جس میں سب سے پہلی قسم ہے بی ایر ایر چیک دستی چیک یا اردو میں اس کو ہم حامل چیک بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ تصویر اس کی بنی ہوئی ہے یو بی ایل کے ایک چیک اس کی مثال آپ کے سامنے وجود ہے کہ دستی چیک کسے کہتے ہیں جس کے آگے پے پے کا لفظ ہوتا ہے یہ دیکھیں پے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ this is the order not request please pay تو نہیں لکھا I request to pay تو نہیں لکھا پہ نے لکھا ہے پے یعنی پے کرو self self کا مطلب ہے خود بکلم خود آپ خود اگر بینک سے پیسے لینے جاتے ہیں تو یہاں پر نام لکھنے اپنا نام لکھنے کے بجائے self لکھ سکتے ہیں اور نیچے لکھا ہے 50,000 سائن کی ہیں ڈیٹ ڈالیے تو یہ بیرر چیک ہے یعنی دستی چیک سے مراد بیرر چیک سے مراد ایسا چیک ہے جسے ہر وہ شخص بینک کے کاؤنٹر پر جا کر کیش کروا سکتا ہے جس کے قبضہ میں یہ چیک ہے وہ اس کی رقم بینک سے جا کر فوراں حاصل کر سکتا ہے اس قسم کے چیک میں اگر وصول کلندہ یعنی حساب دار خود ہے تو لفظ خود یا self لکھ سکتا ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے جو چیک ہے اس میں سارا کچھ لکھ ہے لیکن اس کے اہم لقات جو چیک ہیں اس چیک کی رقم کی وصولی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کی قبضہ میں ہے یہ چیک کو کسی کو دوسرے کو منتقل کرتے وقت کسی تزدیق کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ آپ ڈیلیور کرتے تو وہ اگلا بندہ مالک بن جائے گا اس کا چیک کی یہ قسم بالکل غیر محفوظ ہے کیونکہ اگر گم ہو جائے تو کوئی بھی شخص جس کے ہاتھ یہ لگے گا وہ بینک سے رقم نکلوا سکتا ہے اس کے بعد دوسری قسم ہے چیک کی آرڈر چیک حکمی چیک اس چیک میں وصول کنندہ کے نام کے آگے یعنی یہ جو آپ کو سامنے دیکھیں لکھا ہے پی میسٹر ایم عمر عوان اور بی ایرر کا لفظ جو ہے اس کو پر لائن لگی ہوئی ہے یعنی کاتا ہوئے ہے اوپر سے اس کا مطلب بی ایرر کو پیسے نہیں دینے آپ نے بینک نہیں کس کو دینے ہیں میسٹر عمر عوان کو دینے ہیں جس کا نام لکھا ہے یعنی یہ آرڈر بن گیا چیک بی ایرر کا لفظ کاٹنے سے یہ چیک آرڈر چیک بن گیا اس لئے اس چیک پر ہر شخص رقم وصول نہیں کر سکتا ایسے چیک پر بینک رقم صرف اس شخص کو ادا کرتا ہے جس کا نام اس پر لکھا ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ لکھا ہوئے اس طرح کے چیک منتقل کیا جا سکتے ہیں لیکن منتقلی سے پہلے وہ شخص اس کی پشت پر بیک پر دستکت کرے گا جس کے نام چیک ہے اس میں جس شخص کو چیک منتقل کیا جا رہا ہے اس کا نام درج کرنا ضروری نہیں اگر نام درج نہ کیا جائے تو اسے عام تصدیق کہتے ہیں بلینک انڈورسمنٹ لیکن اگر نام درج کر دیا جائے تو اسے سپیشل یا فل انڈورسمنٹ کہتے ہیں اس کی کچھ اہم نقاط ہے کہ اس چیک کی ادائیگی سے قبل بینک چیک پیش کرنے والے کے شناحتیکار کے ذریعے شناحت کرتا ہے اور شناحتیکار کی کوپی فوٹو کوپی جو ہے چیک کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے دوسرا یہ چیک اگر کسی شخص نے دوسرے کے حق میں منتقل کرنا ہے تو اس کی تصدیق ضروری ہوتی ہے اور تیسرا اس میں اہم نقاط یہ ہے کہ چیک پر حسب الحکم کے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں لفظ بیرر کاٹ جا جاتا ہے اس طرح چیک حامل چیک سے حکمی چیک بن جاتا ہے حامل چیک کے مقابلے میں یعنی بیرر چیک کے مقابلے میں یہ چیک زیادہ محفوظ ہوتا ہے کیونکہ بینک خاص شخص کی شراخت کے بعد رقم ادا کرتا ہے تیسری قسم اس میں چیکی ہے اور ایک کراس چیک سب سے امپورٹنٹ یا اسے ہم خط کشیدہ کے لیے کھینچ دی جائیں تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ دو ترچھی لائنیں یہ کارنل پر لیپ سائیڈ پر لگا دی گئی ہیں تو یہ دو ترچھی لائنیں ایسے بھی لگ سکتی ہیں یہاں پر بھی برزبال کا در مختلف اداروں نے سٹیل برائی ہوتی ہے یہاں پر دو ترچھی لائیں ان کے درمیان یہاں پر پیز اکاؤنٹ اونلی لکھا جا سکتا ہے یا اینڈ کو کا لفظ بھی لکھا جا سکتا ہے یا یہ دو لائنیں خالی بھی ہو سکتی ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کراس چیک بن گیا اب یہ چیک آپ لے کر اگر کاؤنٹر پر جائیں گے تو بینک اس کے پیسے نہیں دے گا بلکہ اس چیک کو آپ یعنی یہ چیک ہم نے دیا ہے مسٹر جہاں پر نام لکھا ہے محمد عثمان عوان یہ اٹھارہ بارہ عثمان لے کر جاتا ہے بینک میں تو بینک اس کے پیسے نہیں دے گا بلکہ عثمان کا ہم فرض کرتے ہیں عثمان کا اکاؤنٹ حبی بینک میں ہے تو حبی بینک میں یہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا اور جب اس کی کلیکشن ہو کر پیسے آ جائیں گے تو عثمان اپنے اپنے چیک بک سے چیک کاٹ کر چیک لکھ کر وہ اپنے حبی بینک سے پیسے نکل ہوئے گا یو بی ایل سے ڈائریکٹ جا کر یا اس کا اکاؤنٹ اگر یو بی ایل میں ہے اس مان کا تو اپنے اکاؤنٹ پیسے چیک جمع کروائے گا اور آن لائن بینک کی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے اگلی ہمارے پاس قسم جو ہے چیک وہ ہے پوسٹ ڈیٹیڈ چیک یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائپ ہے چیک کہ اگر اکاؤنٹ ہولڈر چیک پر مستقبل کی کوئی تاریخ درج کر دے تو اس چیک کو پسے تاریخ چیک کہتے ہیں یعنی پوسٹ ڈیٹیڈ چیک مثلا آج اگر یکم جنوری دو ہزار اکیس ہے اور آپ چیک پر دو فروری دو ہزار اکیس کی تاریخ درج کر دیتے ہیں تو اسے ہم پوسٹ ڈیٹیڈ چیک کہیں گے اور بینک اس چیک کی ادائیگی دو فروری دو ہزار اکیس کو ہی کرے گا اس سے پہلے نہیں اس کے بعد انٹی ڈیٹیڈ چیک جسے ہم زائد میاد چیک کہتے ہیں ایسا چیک جو ایک طویل عرصہ تک کیش نہ کر گیا ہو اسے زائد میاد چیک کہتے ہیں یعنی چیک پر پر پرانی تاریخ درج کر دی جائے لیکن اگر چھے بار سے زائد عرصہ گزر چکا ہے تو چیک کی ادائی بینک نہیں کرے گا چیک یکم جنوری دوہزار بیس لکھا ہوا ہے تو اس کی مدد تیس جون دوہزار بیس تک ہے اس عرصہ کے دوران اگر چیک کی رقم بینک سے نہ نکلوائی جائے تو چیک اینٹی ڈیٹیڈ ہو جاتا ہے یعنی وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے پہلے چھ بار مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں لیکن اگر سے زیادہ ریڈ ہو جائے تو چیک بیگار ہو جاتا ہے اس کے بعد ملڈی لیٹی چیک کٹا پھٹا چیک یعنی اگر چیک کسی وجہ سے پھٹ جائے تو بینک اس کی ادائیگی نہیں کرتا جب تک اکاؤنٹ ہولڈر اس کی تصدیق نہ کر دے کہ یہ غلطی سے پھٹ گیا لیکن پھر بھی بینک اس پر ادائیگی روک سکتا ہے اسے پھٹا ہوا چیک کہتے ہیں اس کے پر گمشدگی چیک ہے لاؤس چیک اگر چیک گم ہو جائے تو اس کی فورا اطلاع بینک کو کر دینی چاہیے اور سات چیک کا نمبر بھی بتا دینا چاہیے تاکہ کسی غلط شخص کو اس کی ادائیگی نہ ہو سکے اگر اس کی گمشدگی کی اطلاع بروقت کرنے کے باوجود بینک اس کی رقم ادا کر دے تو ایسی صورت میں بینک ذمہ دار ہوتا ہے یعنی نقصان کی ادائیگی بینک کرتا ہے اس کے بعد چند اور قسمیں ہیں بینک اس کی چیک مارک چیک نشان زدہ مصدقہ چیک اس سے مراد ایسا چیک ہے جس میں متعلقہ بینک اس بات کی تصدیق کر دے کہ حساب دار کے اکاؤنٹ بینک کافی رقم موجود ہے اس کے ادائیگی کرنا بینک کے لیے لازمی ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر حساب دار کا انتقال ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے یا پاگر ہو جائے تو پھر بینک زمدار ہوگا اس کے بعد نائم نمبر پہ جسے ہم جالی چیک کہتے ہیں ایسا چیک جو حساب دار نے خود جاری نہ کیا ہو بلکہ کسی اور نے اس کی چیک بک سے چوری کر کے پور کر حاصل کر لیا ہو یا اگر چیک وصول کرنے کے بعد رقم میں تبدیلی کی ہو تو ایسا چیک بھی جانی کہہ لاتا ہے بینک کا فرض ہے کہ اگر کوئی ایسا چیک اس کے پاس آئے تو اس کے ازائیگی نہ کرے اور حساب دار کے ساتھ رابطہ کرے یا اگر جان سازی بلکل واضح ہو تو معاملہ پوسی پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اوپن چیک ہے کھلا چیک ایسا چیک جس کو کروس نہ کیا گیا ہو اسے کھلا چیک کہتے ہیں اس کی رقم بینک کاؤنٹر سے وصول کی جا سکتی ہے یہ غیر چیک سے مراد ایسا چیک ہے جو دورانے سفر آپ اپنے پاس نگت کیش رکھنے کے خطرات سے بچنے کے لئے بنواتے ہیں یہ عموماً دوسرے ممالک یا دوسرے شہروں کو سفر کرنے والے افراد کو جاری کیا جاتے ہیں جو شخص ایسا چیک حاصل کرتا ہے وہ بینک مینیجر کے سامنے چیک پر دستکت کرتا ہے اور یہی دستکت دوسرے ملک یا شہر کے مطلقہ بینک کی شاہ کے مینیجر کے سامنے کر کے چیک کیش کروائے جا سکتا ہے تاکہ سفر میں نگت کیش کی چوری ہونے کے خطرہ سے نجات مل سکے اس کی واضح نہیں ہوتا جس شخص کو یہ چیک دیا جاتا ہے وہ اس پر اپنی مرضی کی رقم اور تاریخ درج کر کے اسے بینک سے گیش کروا سکتا ہے یہ چند قسمیں تھیں لیکن موسٹ امپورٹن پہلی چار یا پانچ قسمیں ہیں اور زیادہ تر انہی کا عمل دخل ہوتا پریکٹیکل دیو 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 دیو